بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت نربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسار نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور امت کو سکھایا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ لگائیں کہ جہاں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مقدس ہے جس پر ستر ہزار فرشتے صبح و شام درود و سلام پڑھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس حجرے میں نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تدفیم ہوئی پھر میرے ابا جان حضرت سیدہ ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفیم ہوئی ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زحمی ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں لیٹ جاؤں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جا کے پوچھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپڑھیں اور کہنے لگیں کیا کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو دیتا ہے اور پھر کہا جاؤ میں نے تمہارے لیے احسار کیا موسیقی